یہاں دیکھئے کہ سمندر کے پانی کی لہر کتنی زیادہ ہے اور یہ بورڈ سمندر کی ایک لہر کے آنے سے کتنی زیادہ ہائٹ پر گئی ہے اس بورڈ کے چلانے والے شخص نے تو گوٹ کو ہی یاد کر لیا ہوگا اس ساری حالت میں لہس کلپ میں دیکھئے کہ یہ لڑکا بڑے سے شپ کی چین کے اوپر سے جم کر رہا ہے ساری بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ یہ لڑکا اس چین کے اوپر گیا کیسے ہوگا جبکہ چین کے اوپر جانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے اس ہیلیکوپٹر کو دیکھیں جو بورڈ پر موجود ہیلی پیٹ کے اوپر سے اوڑا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر اسی شخص کا ہے جو اس بورڈ کا آنر ہے اگر ہیلیکوپٹر کی لک کی بات کریں تو بلیک اور وائٹ کلر میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں دیکھیں یہ بورڈ کیسے سٹیپ بے سٹیپ پانی میں جم کر رہی ہے اور اس بورڈ میں موجود لوگ جیخیں مار رہے ہیں نیس کلپ میں دیکھیں یہ کچھ لوگ بورڈ کو ایک ٹرک کے اوپر لوٹ کر کے کسی جگہ کے اوپر لے کے جا رہے تھے کہ اچانک سے موڑ کاٹنے کے دوران بورڈ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور بورڈ زمین کی طرف گر جاتی ہے یہاں دیکھیں جب سمندر کے پانی نے بورڈ کو حرکت دی تو کیسے بورڈ کے اندر کا نظام سارا خراب ہو گیا ہے لڑکا ادھر سے ادھر جا رہا ہے اور بورڈ میں موجود چیزیں بھی گر رہی ہیں نیس کلپ میں دیکھیں ایک بورڈ کو کار کی شیپ دی گئی ہے اور کار بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ فراری کار کی شیپ دی گئی ہے دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جیسے فراری کار ہی پانی کے اندر چل رہی ہے بورڈ کی دیکھ بال کرنے والے اس آدمی کو دیکھیں کہ کیسے یہ آسانی کے ساتھ بورڈ کے ساتھ ایک رسی کو باندھ رہا ہے اور یقیناً آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ رسی بورڈ کو باندھنے کے کام آتی ہے موسیقی